مجھے میں اس سال کے دسمبر کے آفر تک پورے پنجاب کو ہم انشاءاللہ اس فیسیلیٹیز ہم ان تک پہنچائیں گے میں کہہ لیکن ایک ایسا پراجیکٹ ہے شاید ایک تک دیابتہ مالک میں بھی اس پر حساب نہ ملکی ہوئی اور رمزان شریف کی بھی آمد ہے اس کی بھی پوری ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور جو پرائیس آئی کا ہے اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے ہمارے مسائد ہیں جو ہمارے پوکلک ریپیزنٹیوی ایسیوز ہیں ان کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں آج جو گجرہ والا اس میں ٹوٹلل پچیس ارب روپے کا ہم جو تینوں ڈسٹکس ہیں ان میں ہم نے انہانسمنٹ ان کا اعلان کیا اور ساتھ رکھ جراسی کروڑ ہے جو ان کا استطاع ہم نے کیا ہے اس میں کا کر سپورٹس ارینہ آرٹس کانسل ایڈیٹوریم ٹیچنگ ہسپیٹل میڈیکل کالیج گجرہ والا کی اوپی ٹی اور گجرہ والا بیسٹ منیجمنٹ کے لیے ایک سوچے نئی گاڑیوں کی گریداری کی گئی اور لینڈ فلسائل کے لیے باسٹھ شرعہ پانچ اکڑ ارازی لی کریدی جا چکی ہے اور مجموعی طور پر آٹھ رکھ اکاسی کروڑ ربائے کے یہ نئے منصوبے بھی شروع کر رہے ہیں جن کو انشاء اللہ ہم اپنے جو مقررہ وقت کے اندر ان کو مکمل کریں گے اور اس میں دو عرب دیس کروڑ تیرسی لاکھ ربائے کے چار نئے منصوبوں کا بھی سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اس میں پوسٹ ریجوئیٹ کالیج پرائے خواتین بی ایس بلاگ شاداپ ٹریننگ ایسٹیٹیوٹ گورمنٹ ایڈیوکیشن کاموگی کی امارت کی تعمیر شامل ہے سپیشل ایڈیوکیشن اور گوجناب والا کے عوام کا ایک تیرینہ مطالبہ کہ ان کو سیالپورٹ موٹروے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو اس کے لیے بھی چار ارب چپیس کروڑ رکھے کی ناگت سے انشاءاللہ اس کے لیے بنا جائے اور ایک فلائی اوور کا منصوبہ بھی آپ کا شامل ہے شاہر کا انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کی جو رابطہ صرف ہیں آپ کے گوجناب والا کے انشاءاللہ ان کے اوپر بھی اگدیزی کے ساتھ کام ہوگا گوجناب والا میں برن یونٹ اور اس کے علاوہ جو اور چودہ پراجیکٹس ہیں ان کے بھی کام شروع کیا جائے گا جن کا تخمینہ ایک ارب بیانوے کروڑ روپہ ہے گوجناب والا کی ایک ٹیمارٹ کی چلٹن ہاسپیٹل کی بھی یہاں بہت زند ہے اور اس کی فیزیبیلیٹی کی تیاری کے لیے یہاں کامات چاری کر دیئے گا اور جی ٹی روڈ جو کہ کافی ایکسس ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے اس کو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی بیٹلی برنیٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ہم بہتر کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ تو جنہب والا واحد جوی ہے میرے خیال میں جہاں پہ یونیورسٹی نہیں ہے ابھی تک اپنار سے گزر گیا ہے اور یہاں پہ یونیورسٹی کا قیام نہیں کیا گیا تو آج میں آپ کے ملک کے سامنے بجرمالہ میں یونیورسٹی کی قیام کا بھی اعلام کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ یونیورسٹی سالوں میں نہیں میں نہیں میں نہیں انشاءاللہ یہ دنوں کے اندر اس کو فنکشنل کریں گے اور انشاءاللہ اس نے گرانڈ ریٹل کے راکہ آپ کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں انشاءاللہ میں آپ کے وزٹس پہ نکلتا ہوں اور آپ کے ایک ایک تحصیل تک میں جاؤں گا اور اپنے کارکنوں کے اپنے برست اسے بلیں گے اور اس کارٹی کے جتنے بھی کارکنوں ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہیں انشاءاللہ پاکستان اور اس وقت کی بہتری کے لیے جو کچھ ہو سکا ہے انشاءاللہ پوری امانداری کے ساتھ ہم کریں گے الحمدللہ یہ پریڈٹ وزیراعظم پاکستان کو جاتا ہے کہ ان کی حکومت میں کسی منسٹر پہ کسی ادارے پہ کسی بندے پہ کوئی ایک سکیٹر کی جائے میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدار کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شقیت بہت شقیت پاکستان بہت شکیت پاکستان آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ کرونا کی سیچویشن اس وقت بہت زیادہ تشویشناک ہے اور ہمیں اس کی اوپر بڑی سوچ کرنی چاہیے باقی جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے جلوس لے کے جانا چاہتا ہو کسی ادارے پہ کسی کا کوئی حملہ کرنا ہے یا پتہ نہیں کچھ کیا اس طرح کی کام کرنے کی ضرورت کیا ہے جو بھی کوئی شخص ہو کوئی بھی آدمی ہو کوئی اس طرح کا غیر قانونی کام کرے گیا تو انشاءاللہ قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوئے گا ملتی رحمت پہ جب ملتی رحمت پہ آپ اللہ حرکت میں لیتہاب ہوئے گا تو انشاءاللہ قانون حرکت نے باقی ملتی کیا سومای شخص ہونا ہے تبعاً پہ کیا س میں ملتی ہیں رحمت پہ کسی کا ملتی ہے اتخال کی ضرورت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی دیگا ہمارے الیکٹنڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے جو فانڈز ہیں وہ علیدہ سے چلیں گے جو فیڈل گورنٹ کے ہیں وہ علیدہ سے چلیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ دوبارہ ہم نے گجران والا نہیں ہے انشاءاللہ میرا دو دل چاہتا ہے کہ میں روز یہاں پہ آوں گا آپ کے ساتھ بیٹھوں ہوں آپ کے مسائل ہمیں دو پر ہوں گے کیونکہ گجران والا کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ زیادہ ہم توجہ کریں گے اور آپ کی خدمت جتنی بھی ہو سکی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں زیشان جیون ہے زیشان ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ہم سہولت بزارز کا ہم ایک نیٹورک دیں گے تو اس کی ایتھارٹی کے لیے انشاءاللہ کابینہ میں طور پر اس کا ایک بل لائے جا رہا ہے اس کو ہم پاس کریں گے اور اس کے بعد پورے پنجاب کے تحصیل لیول کے اوپر وہ بزارز قائم ہو گیا اور وہاں پہ جو نوٹی برائیٹ لیٹس ہیں اس میں یہ چیزیں ملیں گے سپیشلی جو بھی رمضان کی آمد ہیں رمضان میں لوگوں کو رلیب دینے کے لیے ہم نے ساتھ ارب روپے گرلی پیکج دیا تھا اور ہم نے جو قیمتیں ہیں جیون کی وہ دو ہزار اٹھارہ کے اس کے اوپر ہم نے پیپ کر دیا جو ریٹس دو ہزار اٹھارہ میں دے انہی ریٹس میں لوگوں کو وہ چیزیں ملیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو رلیب ملے گا اور لوگوں کو ہم رلیب دیں گے باہ پیچھے کارلے میں مبتھتا میں نے ارز کیا کہ آج میں نے ایناؤنس کیا اور آج سے آپ دن کی نشوق کر دیں میں نے ارز کیا کہ سال نہیں میں نے دنوں میں کام کروں گا اور آپ کیا آگے دکھاؤں گا موسیقا 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 یہ ہمارا بیسک فسیلیٹی جو ہمارا ایم ہے وہ یہی ہے انشاءاللہ آپ اس کے اوپر کام کر جائیں دوسری جو بڑی بات ہے ایک ٹیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ بھی دیا جائے ان کی انشورنس ہو ان کا بھی اس طرح کا میکنزم ہو تو آپ کو کنشی ہوگی جیسے ابھی میں نے بڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس گجٹ سے پیدا دیرا غازی خان اور سائیو آردویا اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اس پنجاب کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو ہیلتھ کی مسائلٹی نہیں ہوگی میرے کال میں یہ بھی آپ کے لئے ایک گفٹ ہوگا بلکل جی میرے پاس جو رپورٹس آتی ہیں ان کے اوپر ہم ایکشن کرتے ہیں اور میں وزٹ سیلیہ کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہم الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹل سے ملیں ہم پارٹی کے لوگوں سے ملیں عام عوام سے ملیں اور ان کا فیڈ بیک لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جب تک آپ آنٹی گراؤں جا کے چیز کو نہیں دیکھتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے پوٹس بھی آتی ہیں دیفینٹلی جو رپورٹ آتی ہیں ان کے اوپر ہم ایکشن بھی کرتے ہیں اور اب سرپرائز وزٹس کا بھی میرے ایکشن سلا ہے تاکہ اداروں میں بہتری ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کریں چاہتے ہیں کہ جس کا کام ہے وہ اپنا کام کرے ادارے اپنا کام کرے لوگوں کو رلیف میں عوام کی خدمت کریں ہم عوام کے بعد ہم نائیں عوام کی خدمت کے لیے ہے یہ ہی ہمارا کام ہے یہ ہی ہمارا منشور ہے مجھے ہماری جو رہا ہے مجھے ہمارا جانتے ہیں یہ ہمارا جانتے ہیں یہ ہمارا جانتے ہیں دوست میرے خیال میں کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے بریفنگ لیا تو اس میں جتنے جو انڈیکیٹرز تھے ہمارے لائن آڈر کے جو پچھلے سالوں میں جو چلتی رہے ہیں انہی مہنوں کے اندر وہ ان سے بہت کم تھے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ الحمدللہ ایسی صورت کے حال نہیں ہے لیکن ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں روزانہ اس کی منیٹرنگ کی ضرورت ہے اور اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور مزید بہتری کی قجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ